تو آج میں جس مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں وہ مووی ہمارے چینل کی ایک دم الگ مووی ہے اور اس کا کونسپٹ کافی انٹرسٹنگ ہے تو میں نے کر دیا اس کو ایکسپلین تو مووی کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا بہت بتا دوں دراصل یہاں پر ایک امیکولر روم ہے اس روم میں کپل آتے ہیں اور جو بھی کپل یہاں پر پچاس دن رکھ جاتا ہے اس کو ملتے ہیں پانچ ملین ڈالر تو اسی چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہوئے یہ کپل آتا ہے اس لڑکے کا نام ہوتا ہے مائیکی اور اس لڑکی کا نام ہوتا ہے کیٹ اور جیسے ہی یہ لوگ بٹن دعوا کر اس چیلنج کو سٹارٹ کرتے ہیں ویسے ہی ان کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر دونوں ہی کافی خوش ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ پچاس دن تو ان کے لیے ہلوہ ہے وہ آرام سے نکال لیں گے یہاں پر ایک فیمل کمپیوٹر وائس ہوتی ہے جو ان کو بتاتی ہے کہ اگر آپ یہاں پر پچاس دن نکال لوگے تو آپ کو ملیں گے پانچ ملین ڈالر اور اگر ایک بھی انسان یہاں سے جاتا ہے تو پرائز مانی میں سے ایک ملین ڈالر مائنس ہو جائیں گے اور اب یہاں پر یہ لوگ خوب بشل کود کرتے ہیں یہ روم کافی بڑا ہوتا ہے اور پورا ہی روم وائٹ ہوتا ہے مائیک کہتا ہے یہ تو سپنے کی طرح ہے ہم لوگ کافی لکی ہیں کہ ہم کو یہ چیلنج کرنے کا موقع ملا کیٹ کہتا ہے کہ تم اپنے آدھے حصے کا کیا کروگے تب مائیکی کہتا ہے کہ میں نے یہ سب نہیں سوچا اب مجھے پیسے گمانے کی ضرورت نہیں ہوگی میں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے پینٹنگ کروں گا کیونکہ وہ مجھ کو پسند ہے اور کیٹ کہتا ہے صحیح میں اتنے پیسے آنے کے بعد بھی تم کچھ نہیں کروگے اب مائیکی تھا ایک عام سا بندہ اس کو جتنا پیسہ ملنے والا تھا تو اتنے میں خوش رہنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اور کیٹ کہتا ہے کہ میں تو انویسٹ کروں گی اور مائیکی اس بات کا مزاک اڑاتا ہے اور اب یہ دونوں وہاں کا باتروم دیکھنے جاتے ہیں پھر سے وہ وائس میں سے جاتا ہے کہ اس باتروم کو استعمال ایک ٹائم پر ایک ہی انسان کر سکتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں پر وائس میں سے جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے سونے کا ٹائم ہو چکا ہے اور ان کو کھانا پینا بھی نورمال ملتا تھا ناکی چھپن بھوک اور سب کچھ یہاں پر وائٹی تھا اور جو کھانا ملتا تھا وہ بھی لیمٹ کا ہوتا تھا اب مائیکی کو یہاں پر خوش رہنا تھا لیکن اس کے پاس خوشی کا کوئی سادن نہیں تو وہ کیٹ کے کلوز آنے لگتا ہے پر کیٹ اسے صاف صاف کہتی ہے کہ یہاں میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کرو گے کیونکہ ہمارے آس پاس کیمرہ لگے ہوئے ہیں تو شاید ہم کو کوئی دیکھ رہا ہوگا اور اس کے بعد مائیکی کے ساتھ ساتھ اس کی بھاونائے بھی سو جاتی ہیں اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے پھر سے وہ وائس میسے جاتا ہے کہ اب آپ لوگ اٹھ سکتے ہو اور کیٹ باتروم میں جا کر اپنا کونفیڈنس بڑھاتی ہے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں اور اب یہ لوگ وہاں پر ٹائم پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کافی بات کرتے ہیں مزاگ مستی کرتے ہیں پر پچاس دن نکالنا کوئی حلوہ نہیں تھا اور ابھی تو صرف دو دن نکلے تھے اور مائیکی اس گھڑی کو بہت خور سے دیکھتا ہے اور کیٹ اپنے آپ کو شانت رکھنے کے لیے یوگ کرتی ہے مائیکی کیٹ سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ گھڑی کافی سلو چل رہی تب کیٹ کہتی ہے کہ اس گھڑی کو مت دیکھو وہ تمہاری ٹینشن بڑھائی گی اور اس کے بعد ان کے سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے اور اگلے دن اٹھ کر کیٹ وہی پروسس کرتی ہے جو وہ ہر دن کرتی ہے اپنے آپ کو یہ بتانا کہ وہ یہ کر سکتی ہے اور اب ان دونوں کے دن دھیرے دھیرے نکلنے لگتے ہیں یہ لوگ کھیلتے ہیں سوتے ہیں دانس کرتے ہیں نہاتے ہیں الگ الگ اپنا سادہ بوجن کھاتے ہیں اور کیٹ وہاں پر اچھے سے رہتی ہے اور ہر دن اپنے آپ کو کونفیڈنس دلاتی ہے اور ایسے ہی کرتے ہوئے یہ لوگ اپنے ستائیس دن نکال لیتے ہیں پر اب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا یہ لوگ اپنے روز کے کاموں سے بور ہو چکے تھے اور مائیکی کو جادہ ہی پریشان ہونے لگا تھا تب ہی مائیکی کو وہاں پر ایک کیڑا دیکھتا ہے اور وہ اس سے بات کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر کیٹ آتی ہے اور مائیکی دوڑ لگا کر اپنی انرجی ڈرنک لے کر آتا ہے اور وہ اس کو پلانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ان کو یہاں پر وائس میسج آتا ہے کہ آپ اپنا کھانا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے یہ صرف آپ کے لئے ہے اور مائیکی کو اس کیڑے کی کافی چنتہ ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ بٹن دبا کر اس کیڑے کو باہر فیک دوں گا تب کیٹ کہتا ہے کہ ایسا مت کرو تم ایلیمنیٹ ہو جاؤگے اور پیسے ہمارے کڑی آئیں گے تب مائیکی کہتا ہے کہ میں تھوڑے نہ باہر جا رہا میں تو اس کیڑے کو باہر فیک ہوں گا پر کیٹ اس کو منع کرتی ہے اور ان دونوں کی کافی تگڑی بحث ہو جاتی ہے اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو تانہ مارتے ہیں دراصل کیٹ ہوتی ہے نون ویجیٹیرین اور مائیکی ہوتا ہے ویجیٹیرین تو یہ دونوں اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ تم اپنی بھوک بٹانے کے لئے جانور کو کیوں کھاتی ہو تب کیٹ کہتا ہے کہ بہت لوگ ایسا کرتے ہیں اور کیٹ کو لگتا ہے کہ بحث کافی بڑھ رہی اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے پر اس کا پیل گلتی سے کیڑے پر پڑھ جاتا ہے اور کیڑے کا ہو جاتا ہے رام نام ستی اور بیچارہ مائیکی اس کیڑے کے لئے کافی دکھی ہوتا ہے کیٹ کہتی ہے کہ یہ گلتی سے ہوا اب کیٹ تو یہاں پر اپنے آپ کو سمان لائی تھی پر مائیکی یہاں پر نہیں سمان لائی تھی وہ فالتو کی حرکتیں کرنے لگتا ہے وہ کیٹ سے کہتا ہے کہ میں اپنی ٹریٹ مانگا رہا دراصل ایک ٹریٹ مانگانے پر ٹین ٹاؤزن ڈالر کٹیں گے پر مائیکی یہاں پر مانگا لیتا ہے اور اس کی ٹریٹ ہوتی ہے ایک کریون اور بھائی صاحب اس کریون سے پوری دیوال پوت دیتے ہیں کچھ بھی انٹس انڈ بنا کر پر اس کو کافی خوشی ہوتی ہے اور یہ دونوں فٹ سے اچھے سے بات کرنے لگتے ہیں اب اگلے دن جیسے ہی کیٹ باتھروم میں جاتی ہے وہ کافی گھورایا آتی ہے اور ترنت مائیکی کو بلاتی ہے دراصل باتھروم کے اندر ایک پسٹول رکھی تھی اب آپ لوگ سمجھ جائیے کہ جس نے بھی یہ روم بنایا اس کا مقصد کیا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ ایسی پرستیتی میں کیا کرتے ہیں اس کو معلوم ہے کہ ایسی پرستیتی آئے گی جہاں پر ان دونوں میں سے کوئی پسٹول کا استعمال کرے گا فیلال ابھی تو یہ لوگ ڈر کے مارے اس پسٹول کو بیٹھ کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ایک پروجیکٹ چلتا ہے جہاں پر پہلے مائیکی کی فیملی دکھائی جاتی ہے جو کہ اس کو کافی موٹیویشن دیتی ہے اور تب ہی وہاں پر دکھائی جاتی ہے کیٹ کے فادر اور کیٹ کافی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس روم میں رہ کر وہ کسی کو مس کرے پر یہ چیلنج یتنا آسان نہیں تھا اور اب کیٹ اپنے فادر کو کافی مس کرتی ہے اور تھوڑے ٹائم کے بعد مائیکی کا کریون ختم ہو جاتا ہے اور اس کا فوکس ہوتا ہے گھڑی پر اور اب ان کو صرف 18 دن نکالنا ہے پر مائیکی یہاں پر کافی پریشان ہو چکا ہے اور اس سے گلتی سے اپنے کھانے کا باکس گر جاتا ہے تب کیٹ اس سے کہتی ہے کہ اس کو صاف تم کروگے پر اصل کیٹ کی ایک پرابلم ہے جیسی وہ بگڑی یا گندگی دیکھتی ہے وہ کافی پریشان ہونے لگتی ہے اور کیٹ کی بھی حالہ دیرے دیرے خراب ہو رہی تھی اور یہاں پر مائیکی اپنی سیکنڈ ٹریٹ مانگاتا ہے اور بھائی صاحب کو وہ لوگ کیا ٹریٹ دیتے ہیں ایک پوری نرواستہ وستہ میں خوبصورت سی لڑکی اور مائیکی اس کو دیکھ کے حق کا بکہ ہو جاتا ہے کہ سالہ یہ کونسی ٹریٹ آگئی یہ لڑکی اپنا نام بتاتی ہے سمون اور مائیکی کی زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر آتی ہے کیٹ اور وہ کافی حیران ہو جاتی ہے کہ اب یہ کیا باوار بھیج دیا مائیکی کہتا ہے کہ میں نے اپنے ٹریٹ مانگائی تھی پر یہ آگئی یہ لڑکی بتاتی ہے کہ مجھ کو بھی چیلنج میں بھیجا گیا اور مجھ کو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے تب کیٹ کہتی ہے مائیکی سے کہ اپنے کپڑے اتار کے اس کو دو مائیکی اس کو اپنے کپڑے دیتا ہے اور کہتا ہے تم پہن سکتی ہو اگر تم چاہو تو نہیں بھی پہن سکتی اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیونکہ ایک خوبصورت سی کنیا اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس نے اتنے دنوں سے چرم سکھ بھی نہیں لیا تھا اور اسی لئے اس روم والوں نے اس لڑکی کو بھیجا تاکہ ان دونوں کی بھی جھگڑا ہوئے پر یہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھ کو کچھ بھی نہیں معلوم میں تو یہاں پر چیلنج کرنے آئی ہوں اور مائیکی کیٹ کو سمجھاتا ہے کہ میں نے سچ میں اس لڑکی کو نہیں بلایا میں نے ایسے ہی کچھ بھی مانگایا تھا پر یہ لڑکی آگئی کیٹ کو جیلیسی ہو رہی تھی سمون سے کہ تب ہی وہاں پر سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے سمون کہتی ہے کہ میں نیچے سو جاؤں گی پر کیٹ من میں کہتی ہے کہ زیادہ مت بن اور باہر کہتی ہے کہ نہیں تو ہمارے ساتھ سو جا اور اگلے دن مائیکی اور سمون کافی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کیٹ کو ہوتی ہے جیلیسی اور کیٹ اپنی مانگاتی ہے ٹریٹ اور اس کی ٹریٹ ہوتی ہے کیسی گولیاں جس کو کھا کر ہو جاؤ گے آپ ہائی اور اس کو کھا کر یہ سب ہی لوگ ہائی ہو جاتے ہیں پر بھائی سب مائیکی کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے وہ کافی عجیب عجیب چیزیں سوچتا ہے جو میں آپ کو یہاں پر نہیں دیکھا سکتا اور اب سمون اور کیٹ کے بھی بننے لگتی ہے اور اسی رجل سمون مائیکی سے بات کرتی ہے جب کیٹ وہاں پر سو رہی ہوتی ہے اور سمون اس کو دلاسہ دیتی ہے اور سمون اس سے کہتی ہے کہ تم گھوڑاؤ مت سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ دیتی ہے کہ تب ہی وہاں پر آجاتی ہے کیٹ اور کیٹ کو ہو رہی تھی پہلے سے ان سے کیورٹی تو وہ ان دونوں سے ہی بحث کرنے لگتی ہے اور مائیکی کو آجاتا ہے کافی غصہ اور اگلے دن کیٹ کو معلوم چلتا ہے کہ وہ لڑکی یہاں سے چلی گئی یعنی کہ وہ کوئی چیلنج کرنے نہیں آئی تھی وہ آئی تھی ان دونوں کے بیچ فود ڈالنے اور اب ہوتا بھی کچھ ایسا ہی ہے جب مائیکی کو معلوم چلتا ہے کہ وہ چلی گئی تب مائیکی اس کا پورا دوست کیٹ پر ڈالتا ہے پر کیٹ اس پر الٹا انظام لگاتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ کیا ہے اور اس کا ٹاسک کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ چلی گئی اور ان دونوں کی کافی بحث ہو جاتی ہے اور کیٹ بوکلا کر اس کو دھککہ دے دیتی ہے اور مائیکی کا سر پھڑ جاتا ہے اور کیٹ یہاں پر کافی گھبرا جاتی ہے پر کیٹ یہاں پر اس لئے گھبرا آتی ہے کہ کہیں یہ باہر نہ چلا جائے وہ اس سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے میں تمہارا خیال رکھوں گی مائیکی کہتا ہے کہ مجھ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے پر کیٹ کہتی ہے کہ نہیں تم یہاں پر ٹھیک ہو جاؤ گے اور مائیکی یہ سمجھ جاتا ہے کہ کیٹ کو پیسے چاہیے اور کچھ نہیں اور اب مائیکل کہتا ہے کہ تم اپنی یہاں پر ایسی تیسی کراؤ میں جا رہا روم کے باہر اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے کہ تب ہی کیٹ بیٹھ کے نیچے پڑی پسٹول کو اس کی اوپر تان دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے بٹن دبایا تو میں تمہیں مار دوں گی اور یہاں پر مائیکی کو کافی برا لگتا ہے کیونکہ اس نے اپنی گل فرنڈ سے یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا پر وہ بٹن دبا دیتا ہے اور کیٹ یہاں پر گولی نہیں چلاتی یعنی کہ اب سولہ دن کیٹ اکیلے گزارے گی اور انعامی راشی میں ایک ملین ڈالر کم ہو چکے ہیں اور کیٹ کو کافی برا لگتا ہے کہ آکر اس نے یہ سب کیا کر دیا اور اب وہ اکیلے ہی اس روم میں رہتی ہے اور جب صرف دو دن بستے ہیں تب وہ اس بٹن کے پاس جاتی ہے جیسے اس کا ہاتھ وہاں پر بڑھتا ہے وہاں پر سین کٹ کر دیا جاتا ہے اور روڈ پر ہمیں مائیکی دوڑتا ہوا دکھائے جاتا ہے اور وہیں پر ہوتی ہے کیٹ تب کیٹ اس سے کہتی ہے کہ میں نے جو بھی کیا اس کے لئے سوری اور مائیکی بھی یہاں پر سوری بولتا ہے مائیکی اسے پونستا ہے کہ تم نے پیسے بنائے تب کیٹ اس بات کا ذواب نہیں دیتی اور اس کے بارے میں پونستی ہے کہ تمہاری فیملی کیسی ہے اور کیا تم ابھی بھی پینٹنگ کرتے ہو مائیکی کہتا ہے کہ ہاں میں پینٹنگ کرتا ہوں اور تب ہی ہم کو دکھا جاتا ہے ایک پلر جہاں پر ایک بورٹ پہ لکھا ہوتا ہے جسے ہم کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کیٹ وہاں سے پیسے جیت چکی تھی اور اسے اپنے پیسے اس سنسطہ کو دیئے بھینا اپنا نام بتائے اور بس یہی پر یہ مووی تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ یہاں پر پچاس دن بتا سکتے تھے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتانا پر میرے لئے یہ ٹاسک ناممکن ہے کیونکہ اس ٹاس کے لئے چاہیے گرل فرنڈ اور یہی تو سب سے بڑی سمجھ سے آئے آپ کو مووی کی ایکسپلینیشن کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا سبسکرائب کر دینا چینل کو جوائن کر لینا ٹیلی گرام اور آپ کی جو دوست ہیں جن کی گرل فرنڈ ہے یا بوائی فرنڈ ہے ان کو یہ مووی شیئر ضرور کرنا کیا بولو یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں اور اس مووی کا نام ہے دائم ایکو لیٹ روم